اسلام علیکم بیف گان کی بہت ہی مزیدار سی ریسپی جسے کھا کے آپ بہت خوش ہونے والے ہیں اور یہ بنے گی بغیر ٹیماتر کے انتہائی مزیدار کس طرح بنے گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر سب سے پہلے آپ کو بیف ترکار ہوگا تو یہاں پر میں نے ہاف کیجی بیف لے لیا اس کی اس طرح سے بڑی بڑی بوٹیاں کرا لی ہیں اس میں تھوڑی سی بڑی بوٹی یوز ہوگی تو اس کو اچھی طریقے سے واش کر لیجئے واش کرنے کے بعد اس میں ہم لگائیں گے نمک ہاف ٹیبلی سپون میرے پاس نمک ہے یہ لگا دیا اس کے اندر اس طریقے سے ہاتھ کی مدد سے مکس کر لیں تو یہاں آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ اچھی چی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں اب لے گے ایک بلینڈنگ جار اس میں ہم ڈالیں گے چار عدد لیسن کے جوے ایک انچ کا ٹکڑا ہے ادھرک کا کالی میرچ ہاف ٹیبلی سپون ڈالوں گی تین لونگیں ڈال دی ہیں دا چینی کی دو سٹکس لے لیجئے گا اور زیرہ ہاف ٹیبلی سپون سے تھوڑا سا کم ہے ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے سرکا فور ٹیبلی سپون حلدی ہاف ٹیبلی سپون کرش چلی ہاف ٹیبلی سپون تو یہ سب ڈال کے آپ نے اس کو بلینڈ کرنا ہے تو دیکھیں بلینڈ ہو گیا ہے اس طریقے سے تو اب اس کو ہم اپنے بیف کے اوپر لگائیں گے تو اس کو آپ نے ہاتھ کی مدد سے لگانا ہے تاکہ جو مسالہ ہے وہ ہر بوٹی پر آسانی سے لگ سکے اور اس کو آپ نے لگانے کے بعد میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑنا ہے تقریباً چار گھنٹے کے لیے تو اس کو ہم ڈھک کے رکھ دیں گے تو یہ بہت اچھا سا جو ہے ٹینڈر ہو جاتا ہے یہاں آپ سرکے کی جگہ لیمن بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن سرکے سے فلیور بہت اس کا اچھا آتا ہے تو سرکہ آپ نے فور سے فائیو ٹیبلی سپون لازمی اس میں ڈالنا ہے اس کو رکھ دیتے ہیں میرینیٹ ہونے کے لیے تو یہاں پر میں نے ایک پتیلی لی ہے اور اس میں میں ڈالوں گی کوکنگ آئل تو یہاں پر حسب ضرورت آپ کوکنگ آئل لیوز کر لیجئے گا بہت زیادہ آئل نہیں چاہتا ہے اس میں اب یہاں پر ہم ڈالیں گے پیاس تو میں نے لی ہے تین عدد کی میڈیم سائز کی پیاسیں جن کو میں نے تھوڑا سا موٹا کٹ کر لیا ہے یہ ڈال کے اس کو ہمیں فرائی کرنا ہے تو دیکھیں یہاں پر یہ فرائی ہو رہی ہے پیاس تو بس آپ نے بہت زیادہ کلر نہیں دینا پیاس پہ جیسی ہی فرائی ہو گئی ہے بلکل ایسی ہی آپ نے فرائی کرنی ہے ڈار کلر نہیں آنا چاہیے پیاس کا ساٹی کرنی تھی اب اس میں ڈالیں گے ہم بیو جو میں نے پہلے سے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا چار گھنٹے پہلے میرینیٹ کے لیے رکھا تھا تو اس سے یہ کیا ہوگا کہ بہت جلدی گل جائے گا تو کیونکہ اس میں زیادہ پانی یوز نہیں ہوتا ہے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیجئے اور جو بلینڈنگ جارج اس کے اندر میں نے مسالے کو میرینیٹ پیسا تھا اسی کے اندر پانی ڈال کے میں نے ہاف کا پانی اس میں ڈالا ہے صرف اتنا ہی پانی جائے گا اس کو ڈھک دیجئے آدھے گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے کے بعد یہ بلکل ریڈی ہو جائے گا دیکھیں آدھے گھنٹہ ہو گیا ہے میں نے لو فلیم پر اس کو پکایا ہے تو یہاں پر دیکھیں گوشت ہمارا بلکل گلہ ہوا ہے میں نے چیک کر لیا ہے تو اس کو آپ نے بھون لینا ہے جو بھی اس میں پانی ہے ایکسٹرائز کو آپ نے ڈرائی کرنا ہے تو دیکھیں یہاں پر اس کا پانی ڈرائی ہونے لگا اس میں میں نے ایک ثابت لال میرش ڈال دی ہے آپ چاہیں تو زیادہ بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے کیونکہ ایک کرش چلی اس میں ویسے ہی ایڈ کر دی تھی اس لئے میں نے ثابت لال میرش اس میں زیادہ یوز نہیں کی ہے اس کے اندر زیادہ تر ثابت لال میرش سے یہ ریڈی ہوتا ہے تو یہ دیکھیں میں نے بھون لیا اور اس کو اتار دیا ہے دیش آؤٹ کر لیا کتنا مزدار سا یمی سا ہمارا بیو گون روست بن کے ریڈی ہے تو یہ تھی میری آج کی ریسپی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے گا ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ